جاکار ہمارے صاحب موجود ہم سے کچھ بات کرتے ہیں بہت شکریہ زید حامد صاحب ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں پوری دنیا میں لانتان کی جا رہی ہے ایک دو ٹکے کے چھوٹے سے ملک برما میں ہونے والے مظالم پر برمی حکومت کو لیکن کسی کے کان میں جون تک نہیں رنگ رہی دیکھیں جہاں آپ نے ہم نے کہی بات اسرائیل کے حوالے سے دیکھئے گا کہ جب وہ غازہ کے اوپر فلسطینیوں پر ایک قیامت ڈھاتھا ہے ہر کچھ ارسل کے بعد پوری دنیا میں مظاہرے ہوتے ہیں لاکھوں لوگ سڑک پہ نکلتے ہیں لیکن اسرائیل وہ کرتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ اسرائیل کو معلوم ہے کہ وہ امریکہ اس کی پشت پڑک رہا ہے دنیا میں کبھی بھی امریکہ اسرائیل کے خلاف کبھی کوئی کارروائی ہونے نہیں دیتا یہی حال اس وقت برمہ کا ہے یہ دو ٹکے کا کوکروچ اس وقت جو شیر بنا ہوا ہے جو مسلمانوں کو زبا کر رہا ہے اس لیے کہ اس کی پشت پر اسرائیل بھی کھڑا ہے اس کی پشت پر امریکہ بھی کھڑا ہے اس کی پشت کے اوپر ریٹھتے کی دوسری طاقت بھی ہے اور چین بھی اس کے ساتھ ہے اور انڈیا بھی اس کے ساتھ معاہدے کر کے اپنے تاثرات پڑھا کر یہاں پر اس کو ایک امپورٹنس دے رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ برمہ اس وقت عالمی طاقتوں کے لیے اہم ہے چین بھی آنا چاہتا ہے انڈیا بھی آنا چاہتا ہے کہ چین کو یہاں سے ہٹھائے تمام مغربی طاقتیں یہاں برمہ میں آکے آئیلن گیس اور حیرات کی ڈیلن کرنا چاہتی ہیں اور جن علاقوں پر یہ کام کرنا چاہتی ہیں وہ سارے علاقے مسلمانوں کے ہیں رہوینگ یا مسلمانوں کے ہیں اور شرط لگائی گئی ہے تمام طاقتوں کی طرف سے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم برمہ میں انویسمنٹ کریں دیکھیں پاکستان کے سی پیک پاکستان 20 کروڑ کی عبادی ہے ہمارا تو 50 ارب ڈالر کا سی پیک ہے برمہ تو چھوٹی سک ملک ہے وہاں پہ 25 ارب ڈالر سے زیاد کی انویسمنٹ رکی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں شرط یہ لگائی ہوئے انہوں نے نہیں ابھی ابھی زیاد آمی صاحب جو آپ نے ساری ایک منظر کشی کی ہے اس میں آپ نے چائنہ کو بھی بیچ میں انوالف کیا ہے آپ نے امریکہ کو بھی انوالف کیا ہے بھارت کو بھی انوالف کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی بیٹل فیلڈ یا بڑی عالمی طاقتوں کا اکھاڑا بن جائے گا چاہے مسلمان وہاں سے سکپ بھی ہو جائیں تب بھی برمہ کے اندر سکون برمہ نہیں ہونے والا دیکھئے وہ تو بات کی بات ہے میدان جنگ برمہ بنے گا بعد میں اقتصادی بڑی بڑی طاقتوں کا لیکن اس ساری طاقتوں کے راہ میں جو اس وقت رکاوٹ ہے جو برمی حکومت خاموش ہے جو بنیہ کی بڑی بڑی طاقتیں اس کی حمایت کر رہی ہیں وہ اس شرط کے اوپر کہ ہم آپ سے موجودے اس وقت کریں گے جب آپ یہ ان بیس لاکھ کریں گے اور مسلمانوں کو خالی کرائیں گے اس علاقے کو تاکہ یہاں سے ہم اپنی گیس پائپ لائن یا اکداری یا دیبلنگ کر سکے برمی حکومت سے فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ چائن سے کریں یا امریکہ سے کریں یا انڈیا سے کریں انویشمنٹ اس کے پاس آئے گی کمائیں گے یہ لیکن کوئی بھی انویشمنٹ آتا ہے شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کو زبا کرو یہ وہ علمیہ ہے اچھا میں اب یہاں تھوڑا سے ڈیفرنٹ اینگل لے کر آوں گا اور اس وقت چھپن ممالک میں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ملک ایسا ہے جو کہ حقیقی معنوں میں امت مسلمہ کی نمائندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنی کپیسٹری بلکہ اپنی کپیسٹری سے بڑھ کر وہ ہے ترکی زیدہ عمید صاحب ایک معاہدہ آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہیں گے جو کہ خلافت عثمانیہ کے ساتھ دور میں ہوا تھا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ناظرین یہ درہ ٹیلیویجن سکرین پر ایک لیٹر دیکھئے گا وہ لیٹر بڑا امپورٹنٹ ہے بڑی اہم اور بڑی نایاب دستاویز ہے جس میں عثمانی دستاویزات سے حاصل کی گئی ایک ریکارڈ کے مطابق روہنگیہ کے مسلمانوں نے ترکی کی مدد کی تھی یہ روہنگیہ مسلمان ایک وقت تھا کہ ترکی کی مدد کر رہے تھے یعنی انیس سو تیرہ میں ایک ہزار تین سو اکانوے پاؤنڈز ان ترکوں کی امداد کے لیے بھیجوائے جو انیس سو بارہ اور تیرہ کے دوران ہونے والی بلکان کی جنگوں میں زخمی ہوئے تھے یہ خط وزیر اعظم شہزادہ حلمی پاشا کو سلطنت کی فتح پر مبارک بات کے لیے لکھا تھا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت تھا جب برما کے مسلمانوں نے ترکوں کی امداد کی تھی اور آج برما کے مسلمان کٹ رہے ہیں لٹ رہے ہیں پٹ رہے ہیں زبا ہو رہے ہیں آج ترکی اپنے اس درد کو لے کر موجود ہے برما کے مسلمانوں کے غنخلاصی کے لیے اور اپنی کوشش کر رہا ہے زینہ عمید صاحب دیکھئے ترک بڑی غیرت مند قوم ہیں اللہ نے کسی وجہ سے ان کو کئی سو سال تک امت مسلمہ کی قیادت دی 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 دلے رہے ہیں غیرت مند ہیں ان پر کسی نے حکمرانی نہیں کی یہ کبھی غلام نہیں رہے اس لیے ہمیشہ ان کے فیصلے یہ بڑی عزتدار جیسے کہا کہ غیرت مند اور بڑا وعدے کا وفا کرنے والے لوگ ہیں آج ہندوستان کے مسلمانوں کی پاکستان کے ساتھ ان کی محبت کی وجہ یہی ہے کہ جب جنگ بلقان میں جب خلافت عثمانیہ کو ضرورت تھی تو ہندوستان کے مسلمانوں نے لامہ اقبال نے خود اس وقت نظمیں لکھی تھی اے فاطمہ تو عبرو امت مرہوم ہے ذرہ ذرہ تری مشتخاق کا معصوم ہے اور پھر لاکھوں روپے یہاں سے جمع کر کے بھیجے گئے تھے اس لیے آج تک ترک ہمارے لیے جانے دیتے ہیں اور یہی معاملہ ہے کہ روہنگیہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو وہ سلوک کر رہے ہیں وہ احسان چکا رہے ہیں امت کا تو تعلق ہے ہی لیکن تاریخ کا تعلق بھی یہ ہے کہ جب ترکی تکلیف میں تھا تو روہنگیہ کے مسلمان کھڑے ہوئے تھے ترکوں کی مدد کے لیے آج روہنگیہ تکلیف میں ہیں تو غیرتمند ترک ان کے لیے کھڑے ہیں یہ ہوتی ہے زندہ روحیرتمند قومیں سمجھ آپ یہ بات ہے کیوں اللہ نے قیادت ان کو مسلمان ملت کی دی تھی اچھا سر میں ایک اور اہم سوال آپ سے کرنا چاہوں گا آج ہمیں کوئی آنٹی نظر نہیں آ رہی وہ جو آنٹیاں کدھ چلی گئی ہیں جو کہ جھوٹے معاملے پر بھی ہفتوں مہینوں شور مچایا کرتی تھی کہ انسانیت لوٹ گئی انسانیت پامال ہو گئی برما میں ہونے والے بدترین دردناکترین مناظر میں مظالم پر یہ آنٹیاں ہم کہاں ڈھونڈے ہیں دیکھیں یہ آنٹیاں ہمارے ہاں جتنا منافق مولوی ہے یہ خوارج ہیں یہ بدکردار بدنصیب مولوی جو پاکستان کے خلاف جنگ کرتے ہیں اس سے بڑے منافق یہ لبرل آنٹیاں محمدتی مافیا اور آنٹیاں ہیں جن کو ہم بغیرد برگیٹ کہتے ہیں یہ ان کا سارا زور صرف اسلام اور پاکستان کو رسوہ کرنے پر ہے آپ کوئی ایشو نکال لیجئے یہ جو انہوں نے فلم بنائی تحضاب کی شرمین عبید چنائے نے جس کو دنیا میں انام دیا گیا کہ پاکستان میں تحضاب ٹھیکا جاتا ہے عورتوں پر پندرہ سو عورتوں پر چپشلے چند ماہ میں لنڈر میں تحضاب ٹھیکا گیا تو لہٰذا ان بغیرتوں کو ان بے شرموں کو آپ کسی کھاتے میں مت لائیے یہ ہمارے ہاں علمیاں یہی ہے کہ ہمارا لبرل بھی منافق ہے ہمارا ملہ بھی منافق ہے کوئی غیرت مند خوددار بابا اقبال کا شاہین دور دور تک دیکھو تو نہ نگاہ بلند نہ سخند النواز جا پرسوس کہیں نظر نہیں آتا ہم صرف منافقوں چوروں ڈاکوں سے گزارہ کر رہے ہیں اس وقت دیکھو بات یہ ہے کہ امت مسلمہ تو پچھلے کئی سو سال سے زوال میں لیکن پاکستان بنایا کس لیے تھا ہم نے پاکستان تو امت مسلمہ کی عروج کی نشانی تھا آغاز سا پہلی سیدھی تھا تعمیر پاکستان کسی مقصد سے کی گئی تھی یہ سایہ خدای زلجلال میں یہ ملک بنا اس لیے تھا کہ امت مسلمہ کی قیادت کرے لیکن یہ شاہینوں کے نشیمن اب قبو اور گدوں اور سر فائنل کومنٹ کر دیجئے اس میں کوئی شک نہیں ہم حکمرانوں کو سائیڈ پہ کر کے اگر عام عوام کو دیکھیں تو عام عوام تڑپ رہی ہے ان کے خون کے آنس ان کے آنکھیں رو رہی ہیں ان کا بس نہیں چل رہا آج بہت اچھے انداز میں جماعت اسلامی کی جانب سے بھی کوشش کی جا رہی ہے اب اس میں تو اپارٹ مطلب ہم بھول جاتے ہیں کوئی بھی جماعت یہ تو برما کے مسلمانوں پر مظالم کی بات ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے اندر جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں اس پر ملک بدری ممکن ہو سکتی ہے یہ دو ٹکے کے برما کے سفیر کی دیکھئے جتنے لوگ مظاہرے کر رہے ہیں ان سارے لوگوں نے زرداری اور مواشری فرالتاف حسین و فضل الرحمن کو ووٹ دیئے تھے یہ سب اسی ناپاک جمہوری سیاست کا حصہ بھی ہیں لیکن زیادہ ہمی صاحب آپ ہم انکار نہیں کر سکتے کہ دل میں درد بہت زیادہ ہے بہت زیادہ دل میں درد رکھ کے لوگ باہر نکلے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن وہی عمل کر رہے ہیں کہ ہماری بدعمالیاں ہیں سعیدی نے فرمایا تھا عمالوکم عمالوکم تمہارے بدعمالیاں تمہارے حکمران تمہارے عمال تمہارے حکمران بن جائیں گے جا کے ان میں سے کون سے لوگ ایسے ہیں جو خلافت راشتہ کا نظام پاکستان پر چاہتے ہوں اسی ناپاک پلیپ پارلیمانی جمہوریت کو گلی سڑی انگلو سیکسل کے نظام کو یہ قبول کرتے ہیں اس کے نتیجے میں وہ حکمران ایسے بنتے ہیں جن کے خلاف ان کو سڑکوں پر بزارے کرتے ہیں جو ان کو رسوہ کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے سے موجود تھے